السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسلام کے سب سے پہلے خطیب کون تھے اور کفار مکہ نے ان کے ساتھ کیسی کیسی بدسلوکیاں کی اسی کا تذکرہ کریں گے پوری ویڈیو کو ضرور سنیں اس میں بہت ساری اہم باتیں آپ کو معلوم ہوگی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھئے ابھی اسلام کا آغاز تھا صرف اور تیس آدمی مسلمان ہوئے تھے مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں لوگوں کو علانیاں آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ابھی جرہ صبر سے کام لو ابھی ہم تعداد میں کم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ حال تاری تھا انہوں نے پھر اسرار کیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی محترم سامعین اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے جو سب سے پہلے خطیب ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں مشرقین مکہ آپ پر ٹوٹ پرے آپ کو سخت پیٹا اور روندہ رتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشہ تھپڑ مارے آپ قبیلہ بن تمیم سے تھے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دورے ہوئے آئے مشرقین سے انہیں چھوڑا کر ان کے گھر چھوڑا آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اب لوگوں کا یہ خیال ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ اب بچ نہ سکیں گے یعنی اتنی بری طریقے سے لوگوں نے انہیں پیٹا تھا اور وہ دن بھر بے ہوش رہے جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحفہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں ان کے قبیلے کے لوگ شخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ زلت رسوائی تمہیں اٹھانی پری اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پری ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کے خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کے سیج اور دستر پر بھی حاصل نہیں ہوتی ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر آپ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں خیر سے کہا گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائے کٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو ماں کی ممتہ تھی جی بھر آیا کھانا لاکر سامنے رکھ دیا اور کہا دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھالو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم میں کھانا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ چکھوں گا جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرلوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بحرم میں جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے چلنے کے قابل نہ تھے اپنی ماں کا سہارہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک برے اور انہیں جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ تاری تھا محترم سامعین اکرام یہ کیسی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی تباہ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تباہ کرنے والا بنائیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں اور ایک نئی جانکاری میں تب تک کے لئے خدا حافظ